بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالیں آپ سب کے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویڈیو آج کا دن بڑا اچھا تھا ہم نے سوچا ہم بائی سے ہی ویڈیو اپنی سٹارٹ کریں تو اچھلی ویڈیو تھوڑی اسی بھاگم بھاگ رہی تھی کیونکہ فرس ویڈیو تھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا اس کو کس طرح سے کرنا ہے سٹارٹ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن اب کچھ کچھ آئیڈیا ہوتا جا رہا ہے تو فرس تنگ فرس میں نے آپ سب کا تھنکیو کرنا تھا مجھے اتنی سپورٹ ملے گی تینکیو سو مچ اور ایم ریلی ابلائیجڈ تینکیو ونس اگین اور انشاءاللہ آگے ویڈیوز جو ہیں کوشش کروں گی کہ بہتر سے بہتر ہوتی جائیں اچھی ہوتی جائیں تھوڑی سی سکون کے ساتھ میں چلا ہوں ویڈیوز کو اور جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ریسپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ٹی کیک بڑا مزہ کا بنتا ہے میں نے اس میں ڈال دیئے پانچ انڈے اور ان کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے اور ان کے اندر آپ نے اس کے بعد ڈالنی ہے شوگر شوگر بھی آپ نے ٹو ہنڈرڈ گرامز آپ نے لینی ہے اور یہ سارا پروسس شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنا جو اوون ہے اس کو آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے وان سیونٹی فائیو یا وان ایٹی ڈگریز پہ لور روڈ کے ساتھ 10 ڈو 15 منٹس کے لیے لازمی آپ نے پی ہیٹ کر دیا لیا ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی شوگر 200 گرامز شوگر کو آپ بھائیو کر لیں یا جو عام چینی ہوتی ہے ہماری گھنی میں اس کو بھائیو کر لیں اچھا پیس میں جلدی مکس ہو جاتی ہے اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی اس کو اتنا آپ نے کر دینا ہے کہ یہ اچھا فومی فومی سا ٹیکچر آ جائے اور کیک کو جتنا اچھا یہ انڈو کو بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا کیک آپ کا بنے گا اچھا اس میں اس کے بعد میں نے ڈال دیا اوائل بھی میں نے لینا ہے 200 گرانز یہاں پہ آپ اوائل لیں یا بٹر لیں یہ ہماری جنگ شروع ہو گئی کیونکہ جب امایہ ہوتی ہے انا پھر امایہ کا ہوتا ہے میں نے ماما میں نے سارے کام کرنے ہیں مجھے آپ کرنے دیں پلیز واپی کتنا چونس سے داننا ہے چیز چونس سے داننا ہے چیز دل میرے ایک سکند مانا کس سے داننا ہے ایک سکند کتنا داننا ہے يا ب restorے میں نے پہلے گیا یہ tenirم چاوارین لہا ہے اب کہ آپisini پتا چ ChandGe ل ٹھا ہیthere کیا پتا چلدے آپ کو رب شرہ اور importa کیا دالنا ہے ایک سکنڈ اما انجنا یا میں کوٹ一点 اے انلیکھ indifferent اے انج other چاہتے ہیں یہ آپ ذرا دیکھیں نا یہ ہو کیا رہا ہے یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اتنی شور مچتا یہ اتنی سی بات تھی اس کے بعد میں نے اس کو کیا بیٹ 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 کرتی رہی کرتی رہی اتنا آپ نے کرنا ہے کہ بس آپ کے ہاتھ تھک جائیں اور یہ اچھا فلفی ہو جائے اس کے بعد جا کے آپ نے اس کے اندر میدر ڈالنا ہے اور بیکنگ پاورڈر ڈالنا ہے ہمائیہ کے کام چیک کریں آپ صرف اس کا بس ہوتا ہے کہ بس میں ڈالتی جاؤں میدہ اور سوری آئی فرگاٹ ٹو ایڈ بنیلا ایسنس یہ بھی ہمائیہ نے کہا کہ ماما یہ بھی میں نہیں ڈالنا ہے تو لیں یہ میں نے اچھا بنیلا ایسنس جو ہے نا میں تھوڑا سا اپنے اندازے سے ڈالتی ہوں آپ ون ٹی سپون ڈال لیں تاٹ وڈ بی اناف اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں ہلکا سا بیٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے میدہ ڈو ہنڈرڈ گرامز اور ایٹ گرامز آف بیکنگ پاورڈر یہ دونوں چیزیں آپ نے پہلے میر کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ بے شک اکٹھی کر کے ان کو اچھی طرح چھان کے پھر آپ نے بیچ میں ڈالنا ہے اور یہ بھی بس ہم آیا کی ضد تھی کہ نہیں ماما میں ابھی آپ دیکھیں گا ہماری جو جھرپے ہونی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ذرا اور ان جھرپوں میں جو ہے وہ آس پاس کتنا گند مچنا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ذرا میں نے ڈال دیا میدہ اور پھر آس پاس گرایا بھی دھیر سارا جو کہ پھر بعد میں ظاہر ہے بیکنگ ہے تو بڑے مزے کا کام لیکن گند بڑا مچ جاتا ہے میدے کی وجہ سے پنکھا چل رہا ہوا نا اور آپ نے اگر بیٹر چلا دیا تو بس اللہ ہی مالے کہ آپ کے کچھن کا چلیں یہ دیکھیں یہ امایا نے کہا ماما میں نے مکس کرنا ہے حالانکہ آپ کو میدے کو مکس تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے جلدی جلدی کیونکہ اس میں پھر لمس بن جاتے ہیں اور پھر لمس بن جائے نا تو وہ بڑی مشکل سے مکس ہوتے ہیں بیچ میں اور کئی دفعہ تو رہ بھی جاتے ہیں خیر تو اس کو آپ نے اچھا مکس کر لینا ہے مکس 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 کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا جو مولڈ ہے اس کو گریز کر کے رکھنا ہے میرے پاس سیلیکون مولڈ ہے اس کو بڑے مزی کا لگتا ہے یہ بیٹر پکا وہ اتنا نہیں کھاتی جتنا یہ کچھا کھا جاتی ہے بار بار اس کا ہوتا ہے بس میں ٹیسٹ کرتی رہا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا یہ میدہ بچ گیا تھا یہ میں نے بیچ میں مکس کر دیا اور اس کو میں نے اچھا مکس کیا آپ نے اوور مکس نہیں کرنا بلکل بھی نہیں کرنا مجھے لگ رہا تھا جسے ہر سے لمس رہ گئیں اس لیے میں تھوڑا مکس کر رہی تھے اوور مکس نہیں کرنا اور یہ میں نے سیلیکون مولڈ ہے میرے پاس اس میں میں ڈال دیا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے سیلیکون مولڈ فیسے مجھے پرسنلی بہت پسند ہیں کیونکہ آپ کو اتنی گریسنگ نہیں کرنی پڑتی جب تھنڈا ہوتا ہے تو وہ کیک خود بخود جو ہے نا مولڈ کیک کو چھوڑ دیتا ہے آپ ایزیلی یو کن ٹیک آؤٹ آف ایٹ ریلی ایزیلی اور یہ میں نے ڈال دیا جا کے اوون کے اندر اور یہ آپ آپ دیکھیں گا کتنے مزے کا سجا یہ دیکھیں آپ کتنے مزے کا یہ پھول کے بڑا ہی مزے کا بن گیا ہے کیک اور اس کی فائنل میں آپ کو وہ شکل دکھاتی ہوں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے اتنا مزے دار شکل اس کی کیسے آ رہی ہے تو اس کی جہنا اسی لیے کیونکہ یہ میں نے اوپر تھوڑی سی گلیزنگ اس کی جیم سے کرتی تھی آپ کریں نہ کریں آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اس سے ذرا شکل بڑی پیاری آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بنا ہے پھر بڑے ہی مزے کا بنا تھا تو یہ تھی آج کی ریسپی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے تک کیر کیپ لائکنگ کیپ وچنگ می ویڈیوز اور سبسکرائب می چینل تک کیو فور وچنگ تک کیر اللہ حافظ بنید نکس